بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو صحیح تاندرستی لمزنگیتہ فرمائے آپ کی تمام نیک دلی خواہش پوری فرمائے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو اسم ذات کے اوپر ہے یعنی کہ اسم آزم بعض حضرات اسم ذات کی تلاش اسم سرگردہ نظر آتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اسم ذات اللہ ہی ہے اس کے علاوہ تمام اسمہ صفاتی ہیں وزرگان دین میں جس قدر اسم ذات تحقیق کیے ہیں ان میں کوئی بھی آیت یا اسم اللہ سے خالی نہیں ہے کوئی آیت یا عبارت اسم ذات کی ہو اسم اللہ ضرور شامل ہوگا یہاں تک کہ اسمہ حسنہ میں بھی اسم اللہ ضرور شامل ہوگا اس کی سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ اسم اللہ بارحال اللہ ہی رہتا ہے اسم اللہ میں چار حروف ہیں علیف لام لام ہے اسم سے پہلہ حروف علیف گراتو طبا کی للہ رہ گیا جو بارحال اسم ہے یعنی للہ لام لام ہے قرآن پاک میں ہے لِللَّهِ مَا فِسْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اب دوسرا حرف گرہ دو تو لَا رہ گیا دام آ یہ بھی خدا کا نام ہے لَا حُمَا فِسْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اب دوسرا بھی گرہ دو تو صرف ہا رہ گیا یہ بھی خدا ہی کا نام ہے لَا إِلَهَ إِلَّا حُوَا ہر حال میں اللہ ہی رہتا ہے اور نہ اسمِ داد پر کامل دلیل ہے اور کسی میں شان نہیں کہ ہر تبدیلی میں اس کی داد میں فرق نہ آئے آپ کو بھی اسمِ اسمائیں اللہیہ میں سے لیں اس کے حروف یا حروف گرا دینے میں کوئی سم بے معنی ہو جائے گا اللہ کی صفت کامل یہی ہے کہ وہ بارحال تغیر و تبدل کے بعد بھی اللہ ہی رہے ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی داد پاک تغیر و تبدل اور نقصان سے پاک ہے یہ خصوصیت اللہ کے نام میں ہے کہ ہر اپیراد دینے کے بعد بھی اس کے معنی حیثیت قائم رہتے ہیں اللہ علی اللہ لا ہو یہ سب با معنی اور اس میں داد پر منطبق ہیں اللہ باقی کے یہی معنی ہے کہ اللہ ہر حال میں باقی رہے گا قرآن پاک میں ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے اسمائیں افتنہ کے وسیلہ سے دعا مانگا کرو دوسری جگہ اسمائیں افتنہ کا بیان قرآن پاک میں ہے اللہ خالق بھاروی مصور یہ چار نام اسمائیں افتنہ سے ہیں ان کے عداد ایک ہزار تین تو چھے علیس ہیں واضح ہو کہ یہ خدا قدود کا فرمان ہے اس کا تعلیم کیا ہوا عمل ہے یہ بدرگوں کا عطیہ ہے اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے قوانین بھی الہامی ہوتے ہیں اور خدا رب العزت کی طرف سے ہی ان کو بشارت ہوتی ہے حضرت مولانا روم مسلمی شریف میں اسی کو فرماتے ہیں کہ گفتہ اور گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود یعنی بزرگان دین واقع عبداللہ ہیں مگر ان کا کہنا گویا اللہ کا ہی کہنا ہے محنت کرو جس نے پایا ہے محنت سے ہی پایا ہے خدا کی نعمتیں اور برکتیں بری محنت اور مشکل سے ملتی ہیں حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو بلندی اور ترقی کی ضرورت ہے تو راتوں کو جاگا کرو باوضو پاکیزہ و سترے کپڑے پہنو آتر لگاؤ پاک صاحب کمرے میں بیٹھ کر تنہائی میں خلوصے قلب کے ساتھ روزانہ ایک ہزار تین تو چیالیس مرتبہ پڑھو اول و آخر پانچ پانچ باردروشیف رات کے بارہ بجے کے بعد پڑھا کرو پھر دیکھو کہ خدا کے نام میں اثر ہے کہ نہیں میں آپ سے گزارش کروں گا زیادہ نہیں صرف چودہ دن تو پڑھ کر دیکھیں مشہور شاعر ارفی کا ایک شیر ہے ارفی اگر باگریہ میں اثر شوے و سال ست سال میں توان باتمنہ گریستن یعنی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ رونے سے محبوب مل جائے گا تو میں سو برز تک رونے کو تیار ہوں دس پانچ روز کو کوئی عمل شرطے ہوئے دل سے پڑھنا پڑھا اسے کوئی فائدہ نہیں صداقت اور یقینِ قلب سے جو عمل پڑھو گے اس کا صلح ضرور ملے گا جو مانگو گے پاؤ گے سچ تو یہ ہے کہ خدا سے ہمیں بھیک مانگنی نہیں آتی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان اسمائی حفظنہ سے برپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی تمام حجات کو گرگرہ کر اللہ تعالیٰ کی حضور ان اسمائی حفظنہ سے مانگیں گے دو اسمائی حفظنہ ہے میں آپ کو پھر ایک بار بتا رہا ہوں اللہ خالق باری مساور یہ چار نام آپ نے ایک ہزار تین سو چھلیس مرتبہ اور ذرنہ اول واحد پانچ پانچ بار دور شیف پر کر رات کے بارہ بجے کے بعد پڑھنا ہے انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ اس کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ